پچپن ہزار سے زیادہ یورپ کے ویزے فیملی کو بھی ساتھ لے کے جانے کا گولڈن چانس اگر آپ مہارت رکھتے ہیں خاص ویزے جو آئی ہیں ان میں اگر آپ کا ایکسپیڈنس ہے کم از کم دو سال کا تو آپ اس گولڈن آپرچنٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا یورپ کے ایک ایسے ملکی جس میں بہت کم لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے گولڈن آپرچنٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں آج جس ملکی بات ہو رہی ہے وہ ہے اسٹریہ فری ورک ویزے سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ ریکوائرمنٹ پوری کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے گولڈن چانس ہے بیسیکلی اسٹریہ کا ویزہ پوائنٹ بیس سسٹم ہے جو پوائنٹ بیس سسٹم آپ نے جسٹ آن لائن گھر بیٹھ کے فری آف کاسٹ اپنے پوائنٹ چیک کرنے ہیں اگر آپ ریکوائرمنٹ کے مطابق پوائنٹ اپنے پورے کر لیتے ہیں فیملی کے ساتھ جا کر آپ بہت اچھے سیٹل ہو سکتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اجنٹوں کو پیسے دیتے ہیں سکل ہونے کے باوجود بھی ایکسپیننس ہونے کے باوجود بھی پوائنٹ بیس سسٹم ان کی فری میں اپلائی ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی پر پرسنٹ ان کو کئی لاکھ روپے ادا کرنا پڑتا ہے اجنٹ کو پیسے دے کے لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسی انفرمیشن شیئر کروں گا میں جسٹ آنلی ٹیگر لے کے آپ اچھتریا جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں انکلوڈڈ فیملی کون سے ویزیں ہیں اپلائی کہاں سے کریں گے مکمل انفرمیشن جانئے گا ویڈیو کے دیئے ویڈیسکرپشن پہ جب آپ کلک کریں گے ایک ایسی ویب سارٹ پہ آجیں گے جہاں پر آپ کو پوائنٹ بیس سسٹم کے ساتھ آپ کیسے جوب فائنڈ آؤٹ کریں گے اپنے لیٹڈ اور آپ اس جوب سے کیسے فائدہ اٹھا سکیں گے مکمل انفرمیشنز ملیں گی تو ویب سارٹ آپ نے اوپن کرنی ہے sayjobcity.com سپیلنگ سن لیں اس ویب سارٹ کو جب آپ اوپن کر لیتے ہیں آپ کے پاس یہ پیج آ جاتا ہے جس میں آسٹریہ کا فری ورک ویزا آپ کو ملے گا اس کے لیے آپ کو یہ پوائنٹ بیس سسٹم ہے آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں دونوں اس اوپرچنٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آئٹس کے 5.0 بینڈ ہیں تو کم از کم آپ کی کوالیفکیشن گریجویشن ہونی چاہیے پچپن ہزار سے زیادہ نیو جوبز ہیں فرسٹ اف آل جوبز کو فائنڈ کرنی کے علاوہ آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی اور بھی ڈیٹیل چیک کر لوں جوب کو آپ دے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس لنک پہ کلک کر کے لیکن تب آپ فائنڈ کریں جب آپ پوائنڈ بیس سسٹم کو کلیر سمجھ لیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہم پوائنڈ کلیر کر پا رہے ہیں کس ویزے کے لیے کتنے پوائنڈ ہوں گے اس کے مطلق بھی بات ہوگی لیکن آپ یہ جب اپلائی نو کے بٹن پہ کلک کریں گے ایک اوفیشلی اسٹریہ کے ایسے پیج پہ آ جائیں گے جہاں پر آپ کو مکمل پوائنڈ بیس سسٹم کا پتا چلے گا ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی چیز بتا دوں کہ یہ اسٹریلیا نہیں ہے اسٹریہ ہے اسٹریہ ایک یورپ کا ملک ہے اور اسٹریلیا بلکل ایک سائٹ پہ ہے لوگ اسٹریہ کو اسٹریلیا سمجھ لیتے ہیں اور اس کی انفرمیشن جنریٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں لیکن اس میں صرف اسٹریہ کی انفرمیشنز ہے اگر آپ ورک ویزے پہ جانا چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ سٹڈی کے ساتھ یا بزنس کے ساتھ لیکن بزنس کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں لیکن بات اب ہو رہی ہے ورک ویزے کے لیے آپ اس اپشن پہ کلک کریں گے اور سٹارٹ پہ کلک کریں گے سٹارٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ تمام وہ ڈیٹیلز آ جائیں گی جس کو آپ نے ون بائی ون ریڈ اوٹ کرنا ہے آپ کیا وہاں کے ریزیڈنس ہیں سیوزی لینڈ کے نہیں میں نے یہاں پہ نو کر دیا اگلی اپشن پوچھ رہا ہے کیا آپ کے پاس جاب آفر ہے یا نہیں اگر آپ نے اب جاب آفر حنسل کر لی ہے کہاں سے اس لنک پہ دیئے وے پہ کسی امپلائیس ہے تو آپ نے یہاں پہ یس کرنا ہے ادروائز آپ نے اس پہ نو کر دینا ہے چونکہ ابھی میں نے اگر میں نو کر دیتا ہوں میں نے کوئی جاب آفر حنسل نہیں کی تو آپ نے یہاں پہ آکے ویری ہائی کالیفائیڈ ورکرز کی جو کی ویکینسی اویلیبلز ہیں اس کے لیے کس پیشل کولیفکیشن اینڈ سکلز والی کے لیے کتنے پوائنٹس بنتے ہیں یہ آپ اس کے لیے چالیس آپ کے پاس پوائنٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے لیے گریجوشن آپ کی اگر تلیم ہے تو بیس آپ کو پوائنٹ ہوں گے ون بائی ون آپ آکے یہاں پہ ساری ڈیٹیلز چیک کریں گے یہ بھی چیز بتاتے چالوں یہ یورپ کا کنٹری زور ہے لیکن یہاں پر جرمن لینگویز چلتی ہے لیکن زیادہ یہاں پہ پھر بھی انگلیش بولی جاتی ہے آگے چلتے ہیں یہاں پہ آپ ون بائی ون آکے اپنی ایج ریڈیکشن اگر آپ کی ایج کتنی ہے for example 35 تک ہے 20 پوائنٹ ملیں گے 40 تک ہے 15 پوائنٹ ہے 45 سے اوپر ہے تو 10 پوائنٹ ہے آپ ون بائی ون آکے اپنے پوائنٹس کو سب کو کیلکولیٹ کریں اگر آپ کے 70 پوائنٹ بھن جاتے ہیں تو آپ اس اوپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بغیر جوب آفر کے اور اگر آپ جوب آفر حانسل کر لیتے ہیں تو آپ کے پوائنٹ ٹیبل اور چینج ہو جائیں گے کہ مینز کے اگر آپ نے کوئی جوب آفر حانسل کر لیے تو آپ کے پوائنٹ ٹیبل بھڑ جائیں گے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا بیسیکل یہ پیپر ہے 70 نمبر والا پاس ہو جائے گا ویزے کو اوپرچونٹی سے فائدہ اٹھائے گا لیکن اگر بات کرتے ہیں جوب کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے تو اسٹریہ کی ویب سائٹ پہ آپ نے آنا ہے فائنڈ آ جوب ان اسٹریہ میں اس لنک پہ کلک کرتا ہوں اوفیشلین کی ایسی ویب سائٹ پہ آ جاؤں گا جہاں پر اس ٹیم تمام جوب آفیلیبل ہیں آپ چیک کریں کون سی کیٹیگریز کی آلموسٹ یہاں پہ تمام سکلز کی ویکنسی آویلبل ہیں یہ پرانی کوئی ویکنسی نہیں ہے جیسے دیکھیں انیس گھنٹے پہلے فیل آؤٹ کی ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے آپ کے پاس مزید اور لیٹرز جوب آ جائیں گی جس جوب کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپلائی نو کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ اس کی سائٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پڑھ کے آپ آکے اپلائی نو پہ کلک کر لیں گے اپنا ای میل دینے کے بعد آپ اس کو کنٹینیو کریں گے اور اس کی اپنی پروفیل کو سارے کو ریڈی آؤٹ کریں گے ریڈی کرنے کے بعد اگر آپ کو کال جوب آفر آ جاتا ہے تو آپ کے پوائنٹ بیس سسٹم میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کے لیے زیادہ اپورچنونٹی ہوگی اسٹریہ کا ریڈ اینڈ وائٹ کارڈ ہانسیل کرنے کی آپ کو یہ بھی چیز بتاتا چلو اسٹریہ میں اگر آپ ریڈ اینڈ وائٹ کارڈ ہانسیل نہیں کر پاتے چاہے آپ پہنچ بھی جاتے ہیں تو آپ کو سیلری کے پیسے نہیں ملیں گے سیلری بیسیکلی جو آپ جوب کرتے ہیں اس کی سیلری نہیں ملے گی آپ کو ریڈ اینڈ وائٹ کارڈ ہانسیل کرنے کے بعد ہی سیلری ملے گی جو آپ جو کریں گے تو اس کے لیے آپ نے ساری ڈیٹیلز کو اس کو پہلے سمجھ لینا تو یہ والی چیز ہے جوب کو اگر آپ نے اسٹریہ میں فائنڈ کرنا ہے اپنے پوائنٹ چیک کرنے ہی ہے بغیر کسی اجنڈ کو پیسے دیے میں گھر میں آن لائن بیٹھ کے چیک کرنا ہے آپ اسٹریہ جا سکتے ہیں یا نہیں ریکوارمنٹ سب کو خود ہی ریڈ اوٹ کیا کریں کسی کو پیسے دینے سے اچھا یہ ہے کہ آپ انفرمیشن جس طرح میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اسٹریہ کی اچھی لگی ہوگی مزید اور انٹرنیشنل انفرمیشن جاننے کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویب سیٹ سیجاوب سیٹی ڈاٹ کام یہاں پہ آپ کو اور بھی بہت ساری انٹرنیشنل لیبلز کے ہم نے ویزوں کی انفرمیشن آپ کے لیے شیئر کرتے ہیں اگر آپ کسی اور اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ضرور اٹھائیں ویڈیو جسی لگی ہو لائک کے ساتھ شیئر کریں چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب رکھیں ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو تک اللہ حافظ